بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک ریمیڈی میں بتانے جا رہی ہوں یہ ریمیڈی ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے پورے چہرے پر لگاتے ہیں تو آپ کا جو چہرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ساتھ ستھ رہا ہو جائے گا بلیک سپارٹ ہوں تو ان کا حتمہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ ان کو آنکھوں کے اردگیر لگاتے ہیں تو آنکھوں کے اردگیر جتنے بھی سیاہ ہلکیں ہیں وہ ہتم ہو جائیں گے اور اگر آپ کی سکین کے اوپر گرمی کی وجہ سے ٹیننگ ہو چکے ہیں تو پھر یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی زبردست آج کا نصح ہے آج میں بتاؤں گے کہ گرمے ڈیلی آج کل چونکے گرمیاں ہیں اور ڈیلی ہمارے گرمے کھیرے جو سلات کے طور پر کھیرے بنائی جاتے ہیں اور ان کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو ہم بلکل ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو اس کے بینیفٹس کا اتنا پتہ ہی نہیں کہ جتنے فائدے کھیرے کے اندر ہیں اس سے زیادہ فائدے جو کھیرے کے جو پیل ہیں چھلکے ہیں اس کے اندر ہیں اس کو پہلے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کو کٹیے گا تاکہ ہمارے پاس جو چھلکیں آئیں وہ بلکل ساف سترے ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اس کو اپنے آنکھوں کے اردگرد لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو چیرے کو پہ لگانا ہے تو پھر کس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو چھلکوں کو دوب میں خوش کر کے ان کا پاورڈر بھی تیار کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کا پاورڈر جو ہے کسی چیز میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں تو اس کی ریمیڈی آپ کو میں الگ سے ہٹ کے بتاؤں گی کہ وہ کس طریقے سے کرنا ہے میرے پاس یہ چھلکے آ چکے ہیں اور نیکس میں مجھے جو چیز چاہیے اس میں ہے فریش ایلوورا جیل تو سب سے پہلے ایک لوں گی بلینڈر اور یہ چھلکے سارے اس کے بلینڈر کے اندر جائیں گے اور یہ فریش ایلوورا جیل بھی جائے گی لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چھلکے اچھے طریقے سے بلینڈ نہیں ہو رہے تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ایک بھی کترہ جو ہے پانی کا نہیں ہے ایلوورا جیل ہے اور ساتھ میں کھیرے کے چھلکیں ہیں ویٹامین ای کے کیپسولز ایڈ کرنے ہیں اگر آپ نے صرف اور صرف اس کو اپنے چہرے پہ لگانا ہے تو ویٹامین ای کے کیپسول کام ڈال لیں لیکن اگر آپ نے صرف اس کو آنکھوں کے نیچے لگانا ہے آنکھوں کے اردیر لگانا ہے تو ویٹامین ای کے کیپسول جو ہوں زیادہ ایڈ کرنے ہیں یہ تقریبا ہمارے پاس ایک کپ جو ہے یہ جو کھیرے کا سارا جوس جو ہے ہمارے پاس آگیا ہے اور الویرہ جل بھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اب ہمیں اس کے اندر اے جیت کے پر وان ٹو تری فور فائیو جو کیپسولز ہیں وہ ایڈ کر لوں گی ایک الگ سے بھول لے کے اس کے اندر آپ نے سارے جو کیپسولزیں کھوڑ کے ایڈ کر لینا ہے اور وان ٹی سپون گلیسین کو ایڈ کرنا ہے گلیسین کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ جو اس کا جوس ہے کھیرے کے چھلکوں کا وہ ڈاکے اس کو اچھے طریقے سے پہلے باہر مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد پھر آپ اس سارے مٹیریل کو اس کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ ہمارے اچھے طریقے سے مکس ہو کے اس کے اندر چلے جائیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے سمپل اس کو رات کے ٹائم اپنے سکن کے اوپر ابزار کر لینا ہے آنکھوں کے نیچے ابزار کر لیں پورے چہرے کو پر اس کو لگا دیں اور آپ آنکھوں کے نیچے زیادہ ڈاک سرکل ہے یا چہرے کو پر بہت زیادہ کالا پان ہے بلیک سپارٹ ہیں تو ادھر آپ زیادہ اس کو لگانے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں اور سباٹ کے نارمل پانے کے ساتھ اپنے چہرے کو دھولے اس سارے مٹیریل کو ایک کنٹینر میں ایڈ کر کے فریج میں ون ویک کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو کسی سپری والی باٹل میں بھی ایڈ کر کے فریج میں رکھ سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کا سپری کر سکتے ہیں اب میں دوسرا ایک طریقہ بتاتی ہوں جس سے آپ اس کے جل بھی بنا سکتے ہیں اور آنکھوں کے نیچے جو بیگ ایڈ ماس بنا سکتے ہیں تو دیان کے ساتھ اللہ اس تک فالو کیجئے گا اور دیکھیں گا کہ میں اس کو کس طریقے سے بنا کے یوز کرتے ہوں آپ میں اسی جوز کو تھوڑا سا لینا ہے اسی بول میں ایڈ کر لیں آپ میں جیلٹن لے لینی ہے اور ادھر میں حلال جیلٹن لے رہی ہوں آپ کو کسی بھی گروسی سٹور سے ایزی میں مل جائے گا ون ٹیسپون جیلٹن کو ڈال کی اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو مایکروئر میں گھرم کرنے اور گھرم کرنے کے بعد آپ اس کو کسی پلیٹ کے اندر پھلا گئیں تھوڑ دیر اس کو جننے کے لیے چھوڑ دے لیکن باہر روم ٹمپریچر میں جی اتنی جلدی نہیں جمے گا آپ اس کو تھوڑے دیر کے لیے فرید میں رکھتے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سارا جم جائے اس کو آپ نے اتار کے اپنی آنکھوں کے اردگرد اس طریقے سے رکھنا ہے تو ہمارے یہ بڑے اچھے پیٹ جو ہے تیار ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو سیف کیس طریقے سے کرنا ہے آپ ایک چھوٹی چھوٹی ڈیبیا لے لیں اور شاپر ہوتے ہیں ان کو کٹ کر کے ان کے چھوٹی چھوٹی پیسز کر لیں اور ڈیبیا میں رکھ دیں اور ایک ایک جو آئی پیڈ ماسک ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں اور پھر ایک شاپر رکھنے تو اس طریقے سے سارے باری باری ان کو رکھ دیں رکھ کے ان کو فریج میں سٹور کر دیں آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے فریج میں نہیں رکھنا تاکہ یہ جمیں رہیں جب بھی آپ نے نکالنا ہے ایک نکال کے اپنے آنکھوں کے نیچے رکھیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ پائیں کٹنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے پیٹ بنانا ہے ان کو اس طریقے سے بنا کر رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو فریز ہوا ہونا چاہیے تب ہی یہ آپ کی پیٹ جو ہے اچھے طریقے سے اتریں گے اور اچھے طریقے سے بن جائیں گے لیکن اگر تھوڑا بھی ٹائم بائی گزر جاتا ہے تو یہ نرم پڑ جائیں گے تو اس وجہ سے آپ نے پہلے جگہ پیٹ بنانے ہیں تو پھر اس کو اچھے طریقے سے جمع ہوانا چاہیے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ نے نارمل اس کو گرائنڈ کر کے اس کا سارا جوس لے لینا ہے کوکمبر کا اور اس طریقے سے اپنے چیرے کو لگا لینا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا لے کے اس کے اندر جیلیٹن کو ڈال کے پلیٹ کے اندر پھلا دیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے پیڑ ویڑا تیار کر لیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پیڑ ویڑا نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس طریقے سے سارے جو میٹیریل ہے اس کو اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر کے ایک ایک باٹل میں ڈال لیں تو یہ بھی ہمارا بہت زبردست فیس جل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس کو بھی آپ نے فریج میں رکھ لینا ہے اور جب بھی آپ نے لگانا ہے تھوڑا سا لے کے اپنی سکین کو پر جب آپ اس کا مساج کریں گے تو یہ ساری جو سکین کی گرمی کی وجہ سے ساری آپ کی سکین کو پر لگ جائے گی اور ساری افزار ہو جائے گی تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ نے اس کو ان کو بنا اور اپنی آنکھوں کے اردگرد رکھ کے اس کو یوز کر لیں لیکن اگر آپ تھوڑے دیر باہر رکھیں گے تو یہ نرم پار جائیں گے اس وجہ سے آپ نے اس کو پیٹ کو بنا کے فریز کر کے رکھنا ہے اور اگر آپ اس کو ایزا سیمپل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے سیمپل بھی آپ نے رات کے ٹائم یا کسی ٹائم بھی آپ نے اس کو لینا ہے اور اپنے جو جدر بھی چہرہ ہے پورے چہرے پر بھی اس کا مساج کر سکتے ہیں اور آنکھوں کے اردگرد بھی اس کا مساج کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کی ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ